پھر اس کے بعد کیا ہے فرمایا وَسْوَابِ رِيْنَا وَسْصَبَرْ كَرْنَي وَالَي تو ایک اہد کو پورا کرنا اخلاقیات میں سامنے آیا دوسرا صبر کرنا صبر پیچھے بھی ہم پڑھ چکے اور صبر کہاں کہاں کرنا ہے تنگی میں مصیبت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں نیکی اور بدی کی کشم کشمیں یہ ہیں راست بعض لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں سچے لوگ ہم تو یہی بیسے کرتے رہتے ہیں نا رسموں رواد باتیں یہ وہ کہاں کہ سچے متقی لوگ یہ ہیں جو عقائد عبادات اخلاقیات اپنے معاملات ان کو درست کرتے ہیں پھر مزید اللہ تعالیٰ جو ہیں سوسائٹی کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے قتل کے مقدموں میں قساس کا حکم لکھ دیا گیا آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بجھلا لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلامی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتقب ہو تو اس عورت سے ہی قساس لیا جائے زمانہ جہلیت میں عربوں کے ہاں کیا رواد تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے قون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی قیمت کا قون اس خاندان کے قبیلے سے لینا چاہتے تھے مثلا اگر کسی کا جو ہے وہ غلام مارا گیا ہے اور اگر وہ سمجھتے تھے نہیں ہے امیر قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا تو وہ اس کے بدلے آزاد کو مارتے تھے کبھی ایک کے بدلے زیادہ کو مارتے تھے تو جیسے آدمی سوسائٹی میں ہے نا کہ ایک آدمی کا بدلہ سیکڑوں سے لیا جاتا ہے بم مارے جاتے ہیں ایک آدمی کا بدلہ لینے کے لیے اور کہیں ہزاروں لوگ مرتے ہیں تو ان کی کنی آواز بھی باہر نہیں آتی تو یہاں پہ یہ بات بتائی جاری ہے کہ عدل ہونا چاہیے سوسائٹی میں کہ جو کر رہے زیادہ وہی اس کے بدلے میں ہو مرد کے بدلے میں عورت نہیں ہو سکتی عورت کے بدلے مرد نہیں ہو سکتا ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تسکیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا جو ہے وہ عدار کرے اب آپ دیکھیں ایک طرف قتل کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف بھائی تو بھائی کا لفظ استعمال کر کے لطلہ نرمی کی سفارش کر رہے ہیں حالانکہ یہاں خونی بھائی کا ذکر نہیں ہو رہا لیکن سوسائٹی کے اندر آپس میں لوگ جنہیں وہ بھائی بھائی ہیں تو مقتول کے وارثوں کو حق چاہتے چاہے تو قاتل کو معاف کر دے یہ تمہارے رکھ کی طرح سے تقریب اور رحمت ہے جیسے ابھی پچھلے سال میرے بھائی کی ڈیٹھ ہوئی اور ایکسیڈنٹ وہ ہوا اور جسے جن سے غلطی تھی جن کی تو ان کو معاف کر دیا تو قتل امر اور قتل خطا جو قتل امر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورا جو ہے اس کا مطلب اس کے بدلے وہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ اس کا دیت یا فیدیا وغیرہ دے گا تو معاف ہو سکتا ہے اگر خاندان آنے گا تو یہ تمہارے رب کی طرح سے تقریب اور رحمت ہے اس پر جو زیادتی کرے تو اس کے لئے دردہ سزا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے اکلو خیر درکنے والو تمہارے لئے اپنے ساس میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پہیز کرو گے تو یہاں پہ اتساس میں زندگی ہے یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب سوسائٹی میں جو ہے کسی کی بھی جان اور مال اس کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ اور تحفظ فرام کیا جاتا ہے تو سوسائٹی میں عدل قائم ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر کچھ بھی ایسے غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا کرو کہ بدلہ دیا جائے تاکہ باقی جتنی جانے ہیں ان کا احترام ہو اب آپ دیکھیں کہ مزید جو ہے اگلی آیت ہے 180 آیت اس نے فرمایا تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے بیچے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کریں یہ حق ہے متقی لوگوں پر تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے ابھی ویراست کا پورا قانون نازل نہیں ہوا تھا تو کسی کا بھی مال جب وہ مرتا تھا رہ جاتا تھا تو کوئی رہی اس پر قبضہ کر لیتا تھا تو شروع میں یہ کہا گیا کہ وارثوں کے لیے وسیعت کے ذریعے جو ہے وہ بتا سکتا ہے تاکہ خاندان میں باقی پیچھے جو رہ گئے جھگڑا نہ ہو تو یہاں پہ فرمایا کہ پھر جنوں نے وسیعت سنی اور بار میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ تک پر سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے میں نادانستہ یا قصدن جان بوجھ کر یا بھولے سے تلقی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کریں تو اس پر کچھ گناہ نہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو اللہ کی سفات ہے ون ایٹی ون آیت میں سمیعن علیم ہے آپ نور کر لیے اللہ سننے والا ہے کہ مرنے والے نے وسیعت میں کیا کہا تھا اور لوگ کیا کر رہے ہیں علیم جانتا ہے اور اللہ بچنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ وراثت کا قانون جو ہے یہ اس علم میں سے ہے جو اب دنیا میں اتنا قائم نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اور اچھے بلے لوگ جو حاجی ہیں اور قرآن پڑھا ہے اور کئی بھین اور کئی بھائی کئی چچا اور کئی بھابی کئی والدہ اور کئی والد کیا کرتے ہیں کہ وراثت کا قانون جو ہے نا اس کو نافذ نہیں کرتے جیسے بیٹیوں کو بیویوں کو ماں کو حصہ جائدار میں نہیں دیا جاتا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ باپ خوت ہو گیا ہے ماں بھی بڑی ہے مرنے والی ہے اس کو اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں بیٹیاں لے جائیں گی یا فلان کو دے دیں وہ جس کو دے دیں کہا کرتے ہیں نا کالے چور کو دے دیں کسی کو بھی دے دیں ان کی مرضی ہے ان کی چیز ہے جس کو بھی دینا چاہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تو یہ کیا ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے دوسری چیز جو ہے وراثت ون تھرڈ میں سے صرف وسیعت کرتے ہیں زیادہ کی نہیں کرتے ہیں تیسری چیز ہے جو وسیعت کرنی ہے نا تو جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہے نا ان کو وسیعت نہیں کرتے ون تھرڈ کی وسیعت ان کو کر لیا جن کا حصہ قرآن میں مقرر نہیں ہے آگے آتے ہیں آیت 183 سے اب ہم چلتے ہیں آگے تو اب یہاں پہ روز رمضان سے متعلق احتامات ہیں اللہ رب العزل فرماتے ہیں تیہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیئے تھے جس نے تم سے پہلے پیاروں کاروں پر فرض کیے گئے تھے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا ایمان جو ہے نا دل کے اندر ہوتا ہے خاؤنا یہاں دل کے اندر اور چھپیوی چیز ہے عمل جیسے بیچ زمین میں چھپاتے ہیں نا عمل کیا ہے درخت باہر نکلتے آپ سے جب تک زمین کے اندر ہے بیچ چھپا ہوا ہے ایمان دل کے اندر ہے چھپا ہوا ہے ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ایمان کیسا ہے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے دوسری چیز ہے کتیبہ فرض کر دیئے گئے رعایت نہیں ہے جو روزے فرض ہیں نا یہ جو مہینے کے روزے یہ کتیبہ لکھ دیئے گئے اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے فرض ہیں علیکم تم پر اس سیامو اس سیام جو ہے یہ سواد وہ مین سے ہے اس کے لگوی معنی ہے انساق رکنا پوز تو کس چیز کا پوز کرنا ہے نمبر تین چیز ہیں اس میں نو لیٹنگ نو ڈرنکنگ اور اس کے ساتھ جو ہے اندر پوز جو کرتے ہیں یہ امیوی کا جو تعلق ہے وہ روزے کی حالت میں قائم نہیں ہو سکتا قروع سادق سے لے کر گروبے آفتا کر اچھا تم پر کوئی عجیب بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اب مقصد ہے آگے اس کا مقصد کیا ہے جو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اس کا خاص مقصد ہے لعلکم تتکون شائد پر ہے ضروری نہیں ہے کہ جو بھی یہ تین کام کرے گا تو وہ متقی ہو جائے گا نہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے اور ہم نے تقوی کے بارے پڑھا تھا تقوی کسے کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا تقوی کے دو پر ہیں اندے ہیں جنرخان ایک کیا ہے اللہ کی اطاعت اختیار کی جائے دوسرا کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسانوں کو گناہوں سے روک دے تقوی قرآن کے نازل کردہ جو احکامات ہیں اس کے آگے جھپ جانے کا نام ہے مطیع ہونے کا نام ہے تقوی تبدیلی کا نام ہے تقوی زبان کو لگام دیتا ہے پھر غیبر چگلی فضول باتیں ہی کرتے تقوی ہمارے پون جو ہے نا ہمارے پون پھر گناہوں کی طرف نہیں اٹھتے تقوی تقوی ایک روش کا نام ہے ایک چینج کا نام ہے تبدیلی کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے جا رہے تھے اور ایک کوئی راستے میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے کہا اندھے ہو گئے دیکھیں نہیں چلتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ کوئی اور تھا اس نے کہا اس کو ذرا کی کرتا اس کو نہیں پتا امیر المومنین جا رہے ہیں تو کہا کہ روکا اس کو کہا کہ نہیں نہیں اس کو ہم جوافی کر لیں کہا کہ تقوی نے زبان کو لگام دیتا ہے دل تو چانتا ہے کہنے کو زبان تقوی کی وجہ سے نا پھر نہیں دل کرتا کہ بات کی جائے تو غیر ضروری باتیں ہیں گھر کے اندر سوسائٹی کے اندر ابنور کر کے آگے بڑھتے رہے کیونکہ تقوی ہمیں منع کرتا ہے کہ ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کیا گیا جو سولیڈ کام ہے جو اچھا کام ہے اس کو جاری رکھیں اچھا روزے کے بارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چند مقرر دنوں کے روزیں ہیں تو نمدان کو بہت خوشی کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے چند دنوں کی بات بہار کے دن ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو بیمار میں پریگنٹ عورت بھی آ جاتی ہے اگر اس کی حمل کی وجہ سے اس کے بچے کو یا اسے نقصان پہنچنے کا دیشہ ہے اس میں دودھ پلانے والی عورت بھی آ جاتی ہے یعنی روزہ رکھے اور بچے کا دودھ نہ آئے تو اس وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ وہ بار میں روزہ پورا کر لیں یا سفر پر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلویٹ پروفٹ کے صحابہ جو تھے بعض لوگ سفر پر روزہ رکھتے تھے بعض نہیں بھی رکھتے تھے دونوں طرح ہے یعنی نارکنی کی اجازت ہے جو اس اجازت سے فائدہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے جو پھر بھی رکھنا چاہے اس کو مشکل نہیں لکھا تو رکھنی سکتا ہے اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے جس میں ہمیں صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا دونوں طرح کا عمل نظر آئے جس کو جو سہولت رکھتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے اچھا تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لیں اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو فیدیہ دیں پہلے زمانے میں یہ اس بات کی اجازت تھی کہ روشبوں میں جب روزہ فرض کیے گئے تو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر روزہ نہیں مطلب قدرت رکھنے کے موجود بھی رکھ سکتے ہیں طاقت ہے پھر بھی نہ رکھیں تو فیدیہ دیں بعد میں یہ اجازت ختم کرتے ہیں بعد میں جا کر مطلب روزہ رکھنا ہی ہے ایک روزہ کا فیدیہ کتنا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کریں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آدمیوں کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں مثلا میری امی بیمار تھی شوگر پیچن تھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھی تو اب یہ کہ ان کا فیدیہ دینا ہے ٹھیک ہے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی تو اب فیدیہ جو ہے ایک ماں یا باپ کا یعنی ایک فرد کا دینا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کی بجائے تیاتر دو اتنا دے گے کہ دو تین یا دس لوگ کھانا کھا سکتے ہیں تو یہ ہے جو اپنی خوشی سے زیادہ کر لے دوسرے اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ بھی لکھ لیا یعنی ابھی تو میں نے فیدیہ دے دیا میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں میں پریگنٹ ہوں میرا کوئی مسئلہ ہے میں کہتے ہیں میں فیدیہ دے دیتی ہوں بہتر ہے زندگی کیا بطل میں فیدیہ دے دیتی ہوں اور جب میرا وہ عذر ختم ہو گیا میں نے بعد میں روزہ بھی رکھ لیا جو بھی تو یہ ہے اس سارا اس کا مطلب کہ روزہ بھی رکھ لیا اور اس کی ان کو کھانا بھی کھلائیں لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا کیا ہے یہی کہ تم روزہ رکھ لی 185 آیت بہت اہم ہے اللہ رب مزدر فرماتے ہیں شہر رمضان اللہ دل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن ناظر کیا گیا را مین دعا اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو جلا دینا گرمی کی شدت رم گرمی کی شدت رمضان جب پہلی تفاہ آیا تو بہت گرم موسم تھا سہرہ کا علاقہ یہاں پہ سنو سیزن ہے ہم کیلیڈا میں رہتے ہیں آٹھ مہینے سردی رہتی ہے تو وہاں پہ کیا تھا کہ عرب تھا رگستان تھا اور گرمی بہت تھی تو کہتے ہیں کیونکہ گرمی میں آیا تھا اس کا نام رمضان آگیا نمدان اس کا نام پڑ گیا دوسری رائے یہ ہے کہ اندر انسان کا بھوک اور پیاس کی شدت سے جلنے لگتا ہے گرمی ہوتی ہے اندر گرمی فیل کرتا ہے اس کو رمضان کہتے ہیں تیسرے اس کے معنی یہ بتائی جاتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا جل جاتے ہیں نیکیاں گناہ کو جلا دیتی ہیں کیونکہ نیکیوں کا موسمِ باہر ہے شیطان باندھا ہوتا ہے گناہ جل جاتے ہیں سب موجاتے ہیں کیونکہ نیکی جو ہے جب کرتے ہیں نا وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں اچھا اب یہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل کیا گیا اور سورت دخان اور لیلت القدر سے کیا پتا چلتا ہے جو سورت قدر ہے آپ سے پتا چلتا ہے کہ رمضان میں لیلت القدر میں نازل کیا گیا یہاں پتا چلتا ہے رمضان میں نازل کیا گیا آگے قرآن کے اصاف ہیں نمبر ایک ہدن ہے لنناس انسانیت کے لیے نمبر دو روشن نشانیاں ہدایتی نمبر تین مل فرقان اور یہ فرقان ہے حق پر باطل میں فرق کرنے والا ایک جنگ کو یہ آپ نے فرقان کہا کون سی جنگ کے بدر کو اور یہاں پہ قرآن کی صرف کیا ہے فرقان اس سے ملتا جلتا ٹائٹل آپ نے ایک صحابی کو بھی دیا وہ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق تو ان سب کا روٹ ایک ہی ہے فار آقا آپ کے فرق کسی سے فرقہ بھی بنتا ہے کہ اپنے آئیڈیالوجی لے کر کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں کسی سے فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا اچھا جی لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھیں جو پچھلی آئیت میں تھا نا اجازت کہ روزہ خدرت بھی رکھتے ہیں روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں پیتے پڑا نا آپ نے اب یہاں پہل کیا ہے کہ اب جو بھی اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھیں اور جو کوئی مریض یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لیں اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا یہ آئیت کیا بتا رہی ہے کہ رمضان کے روزے مشکل نہیں ہے دین مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے یہ محبتوں کا سفر ہے یہ محبتوں کا یہ چاہتوں کا سفر ہے تو اللہ جس بات کو میرا رب اس بات کو کہے کہ یہ آسان ہے وہ مشکل نہیں ہو سکتی اللہ قانون بیان کر رہے اور کہہ رہے کہ یہ یسر ہے اسر نہیں ہے اللہ تم سے مشکل نہیں کرنا چاہتا تم پر تو پھر کیسے مشکل ہو سکتا ہے دین بہت اچھا اور آسان ہے پھر فرمایا یہ طریقہ تمہیں اس لئے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس حدایت سے اللہ نے تمہیں صدفراز کیا ہے اس پر اللہ کی قبریائی کا اظہار اور اطراف کرو اور شکر گزار بنو رمضان کے روزے ہم کیوں رکھتے ہیں ابھی یہی آئیت وہ نے ٹی پائے بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا جا اور قرآن بہت بڑی نعمت ہے الرحمن علم القرآن قرآن کی نعمت کے ملنے پر شکرانہ واجب ہو گیا کہا کیا کرو ولِ تُقبرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ جو اللہ نے تمہیں حدایت دی ہے جو قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس پر اللہ کی قبریائی بیان کرو اور قبریائی کیسے بیان کرنی ہے کہ روزے رکھنے پورے مہینے کے روزے رکھنے تو قرآن کی نعمت کا شکرانہ عبادت کر دیں اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ تم شکر قدار بن جاؤ تو آیت 183 کے آخر میں کیا پڑا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور 185 کے آخر میں دو باتیں مزا چل رہی ہیں ایک اللہ کی قبریائی بیان کرنا اور ایک شکر قدار کرنا اچھا اب دیکھیں ایک طرف روزے کی بات ہو رہی ہے اور اب بیت میں دعا کا ذکر آ گیا ہے روزے بھی جو ہے کیا ہے ایک پوشیدہ عبادت ہے کیونکہ کسی کو نظر نہیں آتی اب یہاں پہ دعا جو ہے نا یہ بھی بندے اور اللہ کے درمیان ہیں اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں ہونا کیا چاہیے لہذا لوگ مجھ سے دعائیں مانگیں میری دعوت پر لبیت کہیں مجھ پر ایمان لائیں تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دعائیں جو ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان ہیں نمبر دو روزے داروں کی دعائیں خاص قبول ہوتی ہیں آپ دیکھیں ایک طرف روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے ابھی آگے روزوں کی آیتیں آئیں گی بیچ میں دعا کا ذکر آگیا تو دعائیں جو ہیں اللہ قبول کرتا ہے اور خاص طور پر افطاری کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث مشکات کی سے پتا چلتا ہے کہ جب اثر کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ ارش اٹھانے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا ارش چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاوں پر آمین کو ہوتا ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر عمر جو تھے فارغ حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ شام کے بعد اپنے بچوں کو بی بی کو ایک کٹھا کرتے اور کہتے کہ دعا کرتے ہیں افطاری کے تائم پر تو میں اور آپ پکوڑے، سموسے، بریانی اور ڈھیروں چیزیں ٹیبل پر رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر دعا کے لئے ٹائم مکانا کریں اس کے لئے پلیننگ کریں کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں اس وقت ہمیں کیا مل رہا ہے جیسے کوئی جوب کرتا ہے تو اس کو پے ملتی ہے سارا دن کا روزہ اور شام کا ٹائم ہے اور دعا کا قبولیت کا ٹائم نکال ہے اچھا اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے پتا چلا کہ روزہ کی حالت میں میاں بیوی تعلق قائم نہیں کر سکتے تو صحابہ یہ سمجھے کہ رات کے وقت بھی وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے تو فرمایا نہیں جب روزہ کھول ہو تو کر سکتے ہو اور وہ تمہارے لئے لباس ہے اور تم ان کے لئے لباس ہے میاں بیوی کے تعلق کو قرآن کی یہ آئیت سے بڑھ کر کوئی آئیت بیان نہیں کر سکتی جسم پر لباس کیا کرتا ہے اس کے ننگ کو ڈھامتا ہے اس کو بیوٹی فائے کرتا ہے اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے اس کے ایبو میں پردہ ڈالتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لئے اور ایک دوسرے کی باتیں سوسائٹی اور گھر کے اندر کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لئے جسم اور لباس کی حصیت ہے پھر فرمایا اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چھکے چھکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی سوچتے تو پتہ نہیں کہ میاں بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے کبھی بعض اوقات ذہن میں ایک سوال بھی ہوتا ہے اور وہ بھی کرتے جاتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ بات ہے مگر اس نے تمہارا قصول معاف کر دیا اور تم سے دردودر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو یعنی میاں بیوی کا تعلق اور جو لطف اللہ نے تمہارے لئے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم تو سیاہی شب کی دھاری سے سپید اے صبح کی دھاری نمائی نظر آ جائے تو اب یہاں پہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اب گھڑیاں مقرر کی ہیں ہمارے ہاں ریڈیو ٹی وی پہ ہم ٹائم چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے تو اللہ نے جو احکامات مقرر کی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر خیط العبید من الخیط اسودی من الفجر تو کائنات سے اثار کائنات سے روزے کے اوقات پتا کرتا ہے پہاڑوں پر رہنے والا بھی عمل کرتا ہے اور شہروں کے اندر رہنے والا بھی یہ ہے اسلام کا مایات تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں مرتبی ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو تو اتقاف کی حالت میں یہ تعلق نہیں ہو سکتا جو میاں بیوی کا ہے یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدے ہیں اب دیکھیں روزے دعا اور اتقاف میاں بیوی کا تعلق سارے حکامات تو اللہ تعالی حدود اللہ کہہ رہے ہیں باؤنڈریز بہت اہام ہیں فَلَا تَقْرَبُوْحَا ان کے قریب نہ جانا اب بعض اوقات روزے کی حالت میں میاں بیوی اپس میں اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر گناہ کر لیتے ہیں پچھلے جنہوں ایک عورت نے مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا کہ میاں اس کو اس طرح نہیں چھوڑتے تو اب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حدیں ہیں قریب بھی مت جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ اور اللہ کی حد کو توڑی تو یہ ساری چیزیں بہت اہام ہیں جس طرح اللہ اپنے حکام لوگوں کے لیے بس سارا حد بیان کرتا ہے تو اب کوئی ہے کہ لوگ جو ہے غلط رویے سے جو ہیں وہ بچیں گے فرمایا اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروہ طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا تمہیں محبتہ جہاں مل جائیں تو یہاں پہ رشوت اور غلط طریقے سے جو بھی مال ہے جس میں چوری ہے ڈاکہ ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے اچھا اب یہاں پہ عربوں کے ہاں یہ جو چاند سورج کا گھٹنا بڑھنا کچھ رسمیں تھی ان کے ہاں وہ اس کو شبون لیتے تھے آج ہمارے ہاں بھی یہ رسمیں ہیں اب بھی ہیں تو یہاں منع کیا جا رہا ہے کیونکہ دین مکمل ہو رہا ہے فرمایا لوگ تم سے چاند کی گھرتی بڑتی صورتوں کے بطلق پوچھتے ہیں یہ جو آیت 189 ہے 189 سے 203 اس میں جو ہے مسائلِ حج اور عمرہ جاہلانہ توہیمانہ رسوم کی تردید اور احکامِ جہاد جو ہے وہ بیان کیے جائے ہیں لوگ تم سے چاند کی گھرتی بڑتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں یعنی چاند چودمی کا ہے یا ابھی شروع ہوا ہے یا جب وہ دوبنے کے قریب چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تائین اور حج کی علامتیں ہیں عبادات کا مقرر کرنا یعنی اس کے ٹائمنگ کیا ہے میز ان سے یہ کہو کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو مدینہ میں جو جب پیارس الحجرت کر کے گئے تو کچھ لوگ جب حج عمرے کے لئے نکلتے یا مکہ میں تو وہ اپنے دروازے سے داخل ہونے کی بجائے پیچھے سے داخل ہوتے ہیں وہ کہا کہ نیکی تو اثر میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نراضی سے بجائے اس میں خوبصورت بات ہے خود ہی کچھ لوگوں نے اپنی رسمیں بنائی ہیں جیسے شادی ہوتی ہے تو بچی کے سر پر قرآن ہم اس کے سر سے گزار دیتے ہیں تو اب یہ ایک رسم ہے جو قرآن دل سے گزارنا چاہیے تھا یعنی اس کے دل کے اندر ڈالنا چاہیے تھا کہ اس کا تجمہ تفسیر کیا ہے بس جب سر سے گزاریں گے تو جھگرے لڑائیں گے جب دین کے سمجھ نہیں ہوتی تو اللہ کی نراضی سے بجھو لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے جڑتے رو اصل چیز کیا ہے اللہ کا گھر شاید کہ تمہیں فلاح مسئل ہو جائے لعلکم تفلحون پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا الائکہم المفلحون یہاں پہ تفلحون اس کا ذکر لے جائے اب اس کے بعد فرمایا اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یہ نہیں کہا کہ تم لڑائی شروع کرو ہاں اگر کوئی لڑائی کرے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے نہ جاؤ اگر تم سے کوئی لڑتے ہیں پھر تم بھی لڑو مگر زیارتی نہ کرنا پتھر مار ہے تو عید مت مارنا کہ اللہ زیارتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے انہوں نے کیا کیا تھا مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اس لئے قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے فرمایا اور مسجدِ حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تقلق انہیں مارو ایسے کافر ہوں گی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اب پھر کیا تھا فَإِنَّ اللَّهَ بَقُورُ الرَّحِيمِ اللہ بہت بستنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اب خود ہے کتنا خصورت کونسیپٹ اسلام دیتا ہے زیادتی نہیں کرنی لڑائی کی افتداء نہیں کرنی لیکن اگر کوئی کرے تو پھر کیسے ہینڈل کرنا ہے پورا اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے فرمایا تم ان سے لڑتے رو یہاں تک کہ فتنہ باتی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے خالص ہو جائے پھر فرمایا پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے آیت ون نائنٹی فور مہ حرام کا بدلہ مہ حرامی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ براپری کے ساتھ ہوگا لہذا جو تم پر دست درازی کرے یعنی ہاتھ اٹھائے لڑے تو تم بھی اسی طرح ان پر ہاتھ اٹھاؤ البتہ اللہ سے ڈرتے ہیں وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ مَعْلْمُتَقِينَ تو ون نائنٹی فور میں بار لڑائی کی ہو رہی ہے بار بار تقوی کا ذکر کیا جا رہا ہے چار مہینے اہلِ عرب کے ہاں حرام مہینے تھے ذلقضہ ذلحجہ محرم اور حج تو ان مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے تو فرمایا کہ اگر کفار ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کریں تو مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نا ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے احسان کا لفظ روسن سے نکلا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنل اور آوٹر یعنی اندر اور باہر اندرونی بیلونی طور پر کسی چیز کا خوبصورت ہونا ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے ذمہ کوئی کام کہا جائے تو وہ اس کو کر دے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ پوری قابلیت پورے حسن پورے وسائل پورے دل و جان سے کرنا تو ایک جیسے آپ کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی لا دیں تو بچی ٹیپ کھولتی ہے جیسے 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 لا کے پانی کتلا کر دیتی ہے ایک آپ وہ دیکھتی ہے کہ امی باہر سے آئیں گے امی کو تھنڈا پانی پسند ہے وہ اس کو تھوڑی سی آئیس ڈالتی ہے اور امی کو جیسے پسند اس طرح سے لا کے پیش کر دی ہے تو پہلا درجہ عطاق کا ہے دوسرا درجہ احسان کا ہے تو اب یہاں پہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ احسان کا درجہ جو ہے نا یہ متقی لوگ اختیار کرتے ہیں اللہ موسینوں کو پسند کرتا ہے تو جب صدقہ خیرات کریں یا کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو صرف عطاق کا درجہ نہیں احسان کا درجہ ہونا چاہیے یہ بات بتایا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور انرے کی نیت کرو اب دیکھو اللہ کی رضا اور ہم حج کیوں کرتے ہیں ہر زندگی میں کتنی دفعہ کرنا چاہیے ایک دفعہ پچھلے دنوں سنا کہ لوگ کسی کے حج کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں پیسے جمع کیے جا سکتے ہیں کیوں نہیں کیے جا سکتے ہیں مدد نہیں کرنے کسی حج اس پر فرض ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ پیسے جمع کر رہے ہیں حج کس پر فرض ہے وَعَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ وَنِسْتَفَعَا إِلَهِ سَبِيلًا تو سوچ بوجھ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے کام کیا ہے یعنی اگر کسی کی خواہش ہے وہ جانا چاہتا ہے عمرے میں مدد آپ کر دیں حج کے لیے جب اس پر جو چیز فرض ہی نہیں تو کیوں مدد فرض کے درجے میں اس کو رکھا جائے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو جو بھی منت ہے تو پورا کرنا چاہیے گنیت کریں اور اگر آپ کے حالات اجازت دیتے ہوں یعنی پورے صحیح سے منت ماننی چاہیے نہیں اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی ہوئی اثر آئے تو اللہ کی جناب میں پیش کر دو اپنے سر نہ ہونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک جو ہے وہ نہ پہن جائے تو اب یہاں پر جو ہے یعنی حج پر جا رہے ہیں اور اس زمانے میں لوگ ساتھ جانور لے کے چلتے تھے حالات ایسے ہوتے سے راستہ پورا عمل نہیں ہوتا تھا تو یہ اس کے سارے حکامات بتائے جا رہے ہیں مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکریف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منوالے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھیں یا صفتہ دے یا قربانی کریں احرام پینا ہوا ہے سر میں جھویں پڑ گئی ہیں یا کوئی اور مشکل ہے پریشانی ہے کسی وجہ سے جو اب احرام کی بابندی نہیں کی تو یہ اس کا فدیہ بتائے جا رہا ہے پھر اگر تمہیں عمل نصیب ہو جائے یعنی ابھی راستے میں تھے اور اب راستہ پورا عمل ہو گیا اور اب ہم حج تک پہنچ سکتے ہیں مہا پہ تو جو شک تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمر کا فائدہ و حال ہے وہ حسب مقبول قربانی دے اور قربانی ہوئی اثر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لیں حج کی نا تین قسمیں ہیں ایک ہے حج فراد ایک ہے حج قرآن اور ایک ہے حج تمتب اور حج فراد جو ہے اس میں کیا ہے کہ حاجی صرف حج کے لئے احرام بانتا ہے وہ اس میں عمرہ نہیں کرتا ہے ایک احرام اس نے باندھا جب وہ حج کرنا شروع کرتا ہے اس کو حج فراد کہتا ہے یعنی فرد اکیلا ایک دوسرا جو ہے وہ حج قرآن ہے حج قرآن کیا ہے حج قرآن کا مطلب ہے کہ آپ جب نکلے تو مقاد سے آپ نے اپنا احرام باندھا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے عمرہ کیا اب عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام کھولتے نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ بیچ میں جتنا ٹائم ہے احرام کی پابندیوں کے ساتھ پھر حج کے دن شروع ہوتے ہیں پھر آپ حج کرتے ہیں تو قرآن قرآن سے ہے ملانا ایک جو احرام ہے اس میں عمرے کو اور حج کو ملا لیا تیسرا کیا ہے حج تمتو حج تمتو میں کیا ہے کہ حج جانے والا جب جاتا ہے مقاد سے احرام بانتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اور اس کی احرام کی پابندیاں اسے ہٹ جاتی ہیں اب حج کے لئے پھر وہ احرام بانتا ہے یہ حجیں تمتو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس میں سہولت ہوتے ہیں تمہارا یہ حج کی تین قسمیں اچھا قربانی جو ہے اگر کوئی نہ کر سکیں قربانی ضروری نہیں ہے یعنی اگر کسی کی حصیت ہے تو کر سکیں اور نہ اگر کر سکیں تو وہ کیا کرے گا اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ان کو دس روزے رکھنے ہیں تین روزے وہیں پر اور ساتھ گھر پہنچ کریں یہ ریایت اور لوگوں کے لئے جن کے دھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں اللہ کے انحکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جار لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اب یہاں پہ اللہ کی صفات کیا بتائی جاری ہیں ان اللہ شدید العقاب اور یہ ساری اللہ کی بانڈریز ہیں اب اس کے بعد آیت ون نائنٹی سیون ہے اور اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخصی مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کریں اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اسے کیا نہیں کرنا یعنی ہج کے ڈونٹس کیا ہیں کیا نہیں کرنا نمبر ایک کوئی شہوانی فیل نمبر دو کوئی بدعملی نمبر تین کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے اس کی بات سرزد نہ ہو تو حج کے دوران کیا ہے فلا رفصہ ولا فسوقہ ولا جدالہ پل حج یہ تین چیزیں حج کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں اگر یہ ہیں تو حج خراب ہو جاتا ہے پھر فرمایا اور جو تم نیک کام کروگے وہ اللہ کے علمے ہوگا سفر حج کے لئے زادرہ ساتھ لے لو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اور بیست زادرہ تقْوَا ہے وَتَقُونِيَا اُولِ الْعَلْبَابِ فَسَحَوش مندو میری نا فرمانی سے تریز کرو آپ دیکھیں آج ہمارا دوسرا فارہ ہے اور اس دوران کئی مومنانہ صفات سامنے آئیں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کون سی صفت سب سے زیادہ آئی ہے پھر اللہ رب العزب فرماتے ہیں اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ یعنی تجارت کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں پھر جب انفاد سے چلو تو مشرِ حرام یعنی یہ ایک پہاڑ کا نام ہے مزدلپہ کے اندر ہے اس کے پاس شہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹے ہوئے تھے تو ان کے اباوجدات کیا کرتے تھے یہ وہاں تک نہیں جاتے تھے پیچھے سے ہی پلٹ آتے تھے کہتے تھے ہم تو خاص لوگ ہیں نا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھٹے ہوئے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ کو لٹتے ہیں وہی سے تم سب لوگ بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو کیوں کہ تم نے غلط کیا کہ باقی لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ عفاق تک جائیں اور خود مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے تو یہ چیز جو تھی یہ دروس نہیں کہا اللہ سے معافی مانگو کیوں ان اللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا اور ان کنے والا ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ رب العزت جیسے اتنی غلطیاں میری اور اتنی کتائیاں ہیں ہم سب کی آپ دیکھیں بار بار اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں تو ایک امید ہے ایک اللہ کی طرف سے محبت کا جو ہے وہ عمرتا و سمندر ہے رحمت کے چشمیں ہیں بہار ہے بار بار اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جو غلطیاں ہوئیں جو کتائیاں ہوئیں دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والو رات کے اندھیروں میں نافرمانیاں کرنے والو میرے طرف لوٹ آؤ کے میں تمہیں بخش کریں اللہ کی رحمت بے چین ہے بے قرار ہے پلٹ پلٹ کر خوکار رہی ہے کہ ہم میں اور آپ اللہ کی طرف لوٹیں تو آئیے اللہ کی طرف رجوع کریں پھر جب اپنے حج کے اقان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے اباؤ اداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو اور وہ لوگ کیا کہتے تھے یا اب یا اب اللہ کہہ رہا کہو یا رب میں اور آپ بھی اکثر کہتے ہیں ہمارے خاندان کا طریقہ یہ ہے شادی ایسے کرنی چاہئے ہماری امی ایسے کرتی تھی ہمارے ابا ایسے کرتے تھے تو ہمیں عام طور پہ جو بات کرنی چاہئے کیا کرنی چاہئے میرا رب کیا کہتا ہے میرے رب کا حکم جا ہے تو زندگی میں جینے کا ایک ہی طریقہ ہے زندگی میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ہر مرہے ہر لمحے میں ہر وقت بار بار ایک کوئسٹر مارک میرے سامنے آنا چاہئے اور وہ کیا ہے اللہ کو میں راضی کیسے کرلوں اس وقت ان حالات میں قرآن اور سنت سے کیا رہنمائی مجھے ملتی ہے تو یہ بات ہے خاص کہا کہ اب تم اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر او اشدہ ذکرہ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے اب یہاں پہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور دعائیں مانگنے والے ہیں ہم کی دو قسمیں بتائی جائے ہیں تو کیا قسمیں ہیں ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے رہے ہیں ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وما لہو بالآخرت من خلاق آیت سورة البقرہ اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے بہت خوبصورت رہا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسانا وفی الاخرات الحسانا وفینا عذاب النار اب آپ دیکھیں کہ دنیا پہلے دنیا کا ذکر ہے پھر آخرت کا ذکر ہے اور حسانہ مانگی ہے بعض لو کہتے ہیں حسانہ سے مراد علم کی دولت ہے یہ عل علم جو قرآن اور سنت کا ہے بعض لو کہاں کہتے ہیں حسانہ سے مراد رب کی رضا ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا یہ حسانہ کیا ہے جو مانگتے ہیں یعنی چاہنا کرنا دے دے آرڈر کا سیغہ ہے تو دنیا میں رہتے ہیں دین پر عمل کرنا ہے جھوپڑیوں میں راہے بن کر بعض لو کہتے ہیں ہم ملیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں ہم ایسا کریں گے نہیں تو پھر دین کی مثالیں کون قائم کرے گا ایسے راہ کرو کہ زمانہ مثال دے ایسے جیا کرو کہ کرے لوگا جو تو چاہتے سب ہی ہیں کہ ہوں عوجِ سرعیہ پر مقیم پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم تو یہاں پہ یہ میسیز دیا جا رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا یہ ہے اصل چیز اور اس کے بعد آیت نمبر 203 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ جگہ پائیں گے دونوں جگہ حصہ پائیں گے اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ حساب حساب یہ ہے اللہ کی خوبی کہ جلدی حساب دیتا ہے دنیا مقافاتِ عمل ہے بعض انسان کے گناہ زیادتیاں ایسی ہیں دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے فوراں اسی طرح نیکیوں کا بدلہ بھی دنیا میں مل جاتا ہے فرمایا یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد نے بسک کرنے چاہیے پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ تھیہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں وشنطی کے یہ دن اس نے تقوی پتاک برکتی ہے ایک ہی بات ہے اور بار بار ہے متقی تقوی متقین اللہ کا ڈر وَتَزَوَّدُوا فَإِنَا قَائِرَ الزَّادِ تَقْوَا وَتَّقُونِي يَا اُلِلَ الْبَاقِ کیا بنے گی میری اور آپ کی کیسے زندگی گزار رہا ہے لوگوں کا ڈر لوگوں کا فکر لوگوں کا غم لوگ کیا کہیں گے اللہ کہہ رہے ہیں میرا ڈر میرا خوف میری ناغرمانی سے بچو اور خوب جان لو جو جس کے حضور تماری پیشی ہونے والے ہیں وَعْلَمُونَ اَنَّكُمْ إِلَئِهِ تَوَخْتَرُونَ پھر اس کے بعد آیت نمبر ٹو زیگو فور سے ٹو ہنڈرڈ فورٹین اس میں اللہ تعالی نے انسانوں کی دو جو قسمیں ہیں ان کے واضح خد و خال پیش کیے ہیں مومنین صادقین کے اصاف اور منافقانہ کردار کی کمزوریاں یہ اللہ تعالی نے بتائی ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے وَهُوَا أَلَدُّ الْخِسَامُ اور یہ مکہ کے سرداروں کے بارے میں آتا ہے عَلَدُّ الْخِسَامُ سے مراد ایسا شخص جو بہت ٹیڑا ہو دشمنی میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے والا بعض کہتے ہیں کہ اخنص بن شُریق تھا اور اس طرح مکہ کے کافر جو ہر ہر حربہ استعمال کر رہے تھے دین کو اور پیارے رسول کو نقصان پہنچانے کے لئے اللہ تعالی کہتے ہیں جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساڑھی دور دور اس لیے ہوتی ہے کہ فساد بھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے جیسے آج بھی جیسے جو ہے ورڈ لیول برباست طاقتے کیا کہتی ہیں کہ ہم پیس کے علم بردار ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کئی افغانستان ہے کئی کشمیر ہے کئی عراق ہے کئی فلسطین ہے کئی شام ہے کیسے حالات ہیں یعنی خود ہی کسی کو تباہ و برباد کر کے پھر کہا جائے کہ امن کے علم بردار اور پھر وہاں پہ امارتیں بنانا تو اس زمانے میں بھی بعض لوگ جو کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ ایسے حالات پیدا کرتے جنگے چلتے نقصان پہنچاتے اور پھر کہتے کہ ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے گر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنون ہتاکتی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضاِ الٰہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصب بن عمیل اور اس طرح کے دوسرے صحابی ہیں کہاں ایسے بندوں پر اللہ بہت محبان ہے اے ایمان لانے والو تُدُقُلُوا فِسِلْمِكَافَ اسلام میں پورے کے پورے جو ہیں وہ داخل ہو جاؤ اب یہاں پر اسلام پورے کے پورے داخل ہونے سے مراد کیا ہے تین باتیں بہت اہم ہیں نمبر ایک ہر وقت نمبر دو ہر جگہ نمبر تین پورے اسلام پر عمل کرنا ہے میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں ایٹ ڈرین میری ڈائے خوشی کے دن ہیں ابھی تو آج دولن بنے ہوئے ہیں دولن بن کے جو مرضی کریں دولہ بن کے جو مرضی کریں ابھی تو جوانی ہے دیوانی ہے ایسا نہیں ہوتا ہر وقت ہر جگہ دوستوں کی محفل ہے کسی دوسری بستی میں ہیں کسی اور جگہ ہیں ہر وقت ہر جگہ اور دین پورے کو لے کے چلنا ہے وہ دخلو آرڈر کا فیغہ ہے کافہ مکمل پورا اسلام میں داخل ہونا ہے اور ہم نے اسلام صرف عبادات تک محدود کیا ہے معاملات بھی اخلاقیات بھی نماز یعنی نماز روضہ حج زکاة یہ عبادت ہے نا لیکن ہماری معاشرت کیسی ہے ہماری معشرت کیسی ہے ہمارا سونا جاگنا کیسا ہے ہمارا مرنا اور خوشی کے مواقع کو سیلیبریڈ کرنا کہتا ہے اگر وہ قرآن سنت کے مطابق نہیں ہیں تو پھر یہ کہنے کی باتیں ہیں کیونکہ ہم مساجد کے علمبردار ہیں قرآنی کورسز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور جب عمل کی باری آتی ہے تو اس قرآنی کورس کا اور اس جو لیکچر دیتے ہیں اس کا عشرِ اشیر بھی ہماری زندگی میں ہمارے عملوں میں نظر نہیں آتا میں یہ بات نہیں کر رہی کہ بچے کیا کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر کیا کہتا ہے بیوی کی طرف سے کیا مجبوری ہے رشتہ داروں کی طرف سے کیا مجبوری ہے ادھر ادھر کی تو بات نہ کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں کی خبر نہیں تیری رہبری کرتا باہلہ دوسروں کی آج باتیں نہیں ہیں میں اور آپ کے ہاں پہ کھڑے ہیں میں اور آپ کیا کرتے ہیں ہمارا بھی دل کر رہا ہوتا ہے ہاں سود پہ گھر نہیں لینا چاہیے لیکن جب سود پہ گھر لیا جاتا ہے تو میں ہوں جو بھاگ بھاگ کے سارا ڈیکوریٹ کرتی ہوں کہ اب میرا فریج بھی نہیں آئے گا اور اب میرا سوفا بھی نہیں آئے گا اور اب میری ڈائننگ سیٹ بھی نہیں آئے گا اور اتنا بڑا بستر آلے اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور نام شوہر کا ہے تو شوہر کی وجہ سے گھر لیا اور کہیں بیوی کا ہے اپنی بچوں کا ہے لیکن کوئی ہماری جگہ قبر میں نہیں جانے والا کوئی ہماری جگہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچانے والا نہیں ہے تو گناہ کہ اس میں کسی کا ساتھ نہیں لینا وہ گھر کی بکنگ کی بات ہو وہ حرام میں پیسلہ کرنے کی بات ہو وہ برقہ اتارنے کی بات ہو وہ شادی بیعات کی تطریبات جو ہیں ان کو غیر اسلامی طریقے سے سیلی بریٹ کرنے کی بات ہو نہ دوستوں کو خوش کرنا ہے نہ رشتے داروں کو وہ نیلی چھت مالا اتت اللہ اللہ کا ڈر مجھے اور آپ کو جو ہے اس وقت میکسیمم رول پلے کرنا چاہیے تو کر سکیں تو کیا میں اور آپ کو رول پلے کر رہے ہیں یہ ہے سلسوال فرمایا اور شیطان کی پیر بھی نہ کرو کہ وہ تمہارا کلا دشمن ہے جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حقیم اور دانہ ہے ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سی دینا ہوں تو اب کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بعد دنوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ یہ کچھ سامنے آ جائے اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے وَقُدِيَ الْأَمْرُ آیت 2010 ہے تو یہ کب ہوتا ہے جب فرشتے آتے ہیں اور اللہ آتا ہے یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت جو ہے آئے گی فرمایا اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کیسے اکھلی اکھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں اور یہ پھر بھی انہیں سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے پھر اللہ انہیں کیسی سخت ادا دیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ یہ بھی اللہ کی صفات ہے کہ وہ شدید الْإِقَاب ہے فرمایا جن لوگوں نے کفر کی راہت کی ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ایسے لوگ ایمان کی راہت کیار کرنے والوں کا مزاق ہڑاتے ہیں اور قیامت کے دن پریزدار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پسند دیتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ چاہے تو نافرمانوں کی چھتیں بھی سونے کی بنا دے ان کے گھر ان کے دروازے ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دے فرمایا اقتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات منما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر مشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈھرانے والے تھے اور ان کے ساتھ برحق کتاب ناصل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات منما ہوئے تھے ان کا فیصلہ کریں تو یہ جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن کے مطابق فیصلہ اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم ہو چکا تھا تو جھگڑے اور اختلافات کون لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ علمیم والے لوگ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے اختیار کیے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو بات یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے ریزر بتائی جا رہی ہے بغیم بینہم آپس میں سرکشی پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے اللہ انہیں اپنے ازن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس پر لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ان پر کیا حالات ان پر سختیاں آئیں مسیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کے وقت کا رسول اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے اہل ایمان وہ کی خود ہے اور وہ کیا کہہ رہے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی تب اللہ نے کہا خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے مسلمانوں کی اتنے سخت حالات ہیں کہ صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ ہماری کب مدد کرے گا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آرے کے اندر چیر دیا جاتا تھا ان کی جو جسم پر گوشتا ان کو لوہی کی ہڈیوں سے اس کو نکالا جاتا تھا اور اس کے باوجود وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بندے اب دیکھئے آئیٹو فیفٹین سے ٹو ہنڈڈ فیفٹین سے ٹو ٹو ٹوینٹی تک اس میں اسلام کی بعض استلحہات استلحہات کے متعلق سوال و جواب ہیں نمبر ایک انفاق تیسے بلیلہ اس کی مقدار اور بسرت کیا ہو نمبر دور حرام مہینوں میں لڑائی کے بارے میں نمبر تیری شراب اور جوا نمبر چار یتیموں سے متعلق مسلم معاشرے کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ احتمال ہیں فرمایا لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرج کریں صحابہ سوال پوچھتے تھے نا جواب دو کہ جو مال بھی تم خرج کرو اپنے والدین پر usa داروں پر یتیموں اور مصقینوں اور مسافروں پر خرج کرو اور جو بھلائی تم کروگے اللہ اس سے باخفر ہوگا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور وہ سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے پوری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے یہ آیت زندگی کے تمام معاملات کے لیے کہ بعض فیصلے ہمیں لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے لیکن اسے ہمارے لیے خیر چھپی گئی تو بہت اہم آیت ہے یہ جیسے میں نے اپنے بیٹے کی ڈیٹ کے موقع میں بھی یہ آیت بھی نکال کے پڑھی تھی کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا جوان بیٹا ایسے ہوگا تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کیسے جی پرکاندو اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے سینے ہی بہتری تھی کہ میرا بیٹا دنیا تو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا اور میرے اللہ کے فیصلے پر رکھنے پھر فرمایا لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راہتہ خدا فرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے پر فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے وہ تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں اور یہ خود سمجھ لو کہ تم میں سے جو لوگ اس دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان گے گا اس کے عمال دنیا اور آخرت اور منسائیہ ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنمی میں رہیں گے با خلاف اس کے جو لوگی مان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمتِ الٰہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ہی کی لگوشوں کو معاف کرنے والا اور رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے یہاں پہ بھی اللہ کے صرف جو ہے غفور و رہیم آئی ہے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے وہاں پہ وہ لوگ آتی تھے اور آج بھی بعض گھروں میں شراب جو ہے اور جوہ یہ ڈرگز اور جوہ چیزیں آ رہی ہیں تاہر ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے مگر اگرچہ ان لوگوں کے لیے ان میں کچھ منافع بھی نہیں ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے یہ شروع کی بات ہے یعنی اس کے حکامات جو تھے یہ پہلا حکم ہے شراب جوئے کے بارے میں جس میں ناپسند کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ لوگ سوچنے لگیں پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں بھی ان کے لیے بھلائی ہو وہی کرو جو ان کے لیے بہتر ہو ان کے مال کو لگ کرنا ہے یا ساتھ رکھنا ہے لیکن بھلا وہ یتیموں کا سوچنا ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرد اور رہنا سینہ مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بندی تو ہیں برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے یہاں پہ اللہ کی کیا صفات ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر 221 سے 242 اس میں خاندانی نظام کے بنیادی اصول ہیں نمبر ایک مسلم اور کافر کا وہن نکاح نمبر دو ایام حیث کے مسائل نمبر دین قسموں کے احتمال نمبر چار علاہ نمبر پاند نکاح طلاق کلا اور عدد کے مسائل اور نمبر چھے جو ہے وہ قربار فرمایا تو مشرق عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا ابھی کچھ دن پہلے کسی نے کہا کہ ان کے ہاں وہ ہے ان کے رشتہ داروں میں لڑکی نے ہندو سے نکاح کر لیا ہے کہا کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں تو نکاح نہیں ہوتا ایک مومن لونڈی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے اگر جو تمہیں بہت پسند ہو تو لڑکی ہو یا لڑکا مشرق کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تو دونہ طرف بات ہو رہی ہے ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے اگر جو تمہیں بہت پسند ہو ان کی نیلی آنکھیں ان کا حسن ان کی بیوٹی ان کی ڈگری ان کی دولت ان کی سیڈریزنشپ تمہیں کتنی مطافق کیوں نہ کرتی ہو یاد رکھنا اولائی کا یدعونا انہا تھی لوگ تمہیں آگ کی طرف ادھاتے ہیں اور اللہ اپنی اجازے سے تم کو جنت اور مفتر کی طرف ادھاتا ہے اور وہ اپنے کام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو آپ کو ہے کہ وہ ثبت لے گے اور نصیت تبول کریں گے پوچھتے ہیں حیث کا کیا حکم ہے کہو وہ یہ جندگی کی حالت ہے یعنی میسیز ریز میں کیا میاں بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے کہا اس میں عورتوں سے لگ رہو اور ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ پاک ساف نہ ہو جائیں پھر جو وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اسی طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو بسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے ان مستقبل کی فکر کرو یعنی بچوں کی فکر صدق ہے جاریہ اب شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہا جارہ ہے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی نرازگی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک دن تمہیں اسے ملنا ہے اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاہ اور سعادت کا مجدہ جو ہے وہ سنا دو اللہ کی نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو بعض اگر لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گی میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی میں اس کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی یعنی قسم کھانا اور گناہ گناہ کے لیے یہ قسم کھانا ہے نیکی سے رکنے کے لیے کہا اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے کہ جو بیمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ برک نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کے بارے میں ضرور باز پوچھ کرے گا اللہ بہت درددد کرنے والا اور بہت دبار ہے اب دیکھیں آیت 2.24 میں واللہ سمیعن علیم میری قسمیں میری باتیں ساری اللہ جانتا ہے اور آیت 2.25 میں واللہ غفورن علیم پھر فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق دار رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے اس شریعت میں اس اسطلاح کو ایلا کہتے ہیں اگر انہوں نے حجوب کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے غفور اور رحیم اور اگر انہیں طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانتے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے دوبارہ سمیعن علیم کی آیات جو ہیں وہ آگئیں جنہوں کو طلاق دی گئی ہو تین مرتبہ ایام مہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحیمے جو کچھ خلق کیا ہو جنہیں اگر وہ پریگنٹ ہیں تو اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ روز آخرت پر ایمان لکھتی ہیں ان کے شہر تعلقات درست کر لینے پر اگر امادہ ہوں تو اس عدد کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حق دار ہیں عورتوں کیلئے بھی وہ معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور وہ درجہ کیا ہے کہ وہ کمائی کرتے ہیں اور اکتبر خرچ کرتے ہیں تو اس لیے گھر میں انتظامات میں ان کو انچارک بنایا گیا ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے یہاں پہ عزیزن حکیم کی صفات آئی ہیں غالب اور حکمت والا ہے یعنی یہ سارے جو طلاق اور یہ قسمیں اور سارے احکامات ہیں یہ حکیم رب کے احکامات ہیں عزیز غالب ہیں یعنی نا کریں گے تو اللہ پوچھے گا پکڑے گا طلاق دو بار ہے یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو روک ست کر دیا جائے اور روک ست کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے جو کہ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدودِ الٰہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شہر کو کچھ معافضہ دے کر علیقی حاصل کر لے یہ اللہ کے مقرر کرتا حدود ہے دل کا حدود اللہ ان سے تجاوز نہ کرنا اور جو لوگ دونے الٰہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں تو ایک طرف طلاق اور دوسری طرف خلا خلا لینے کے لئے عورت کو دینا دلانا بھی کچھ پڑے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شہر نے عورت کو تیسری بار بھی طلاق دے دی تو عورت پھر اس کے لئے جو ہے حلال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نکاب کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے جو ہے وہ چاکرے کہ وہ طلاق دے دے تب اگر پہلا شہر یہ عورت دونوں خیال کریں کہ یہ حدود الٰہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف وجود کر دینے میں کوئی مزائقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ واحد ہے اب بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا؟ کہ حدود اللہ تل کا حدود اللہ جنہیں وہ ان لوگوں کی حدایت کے لئے واضح کر رہا ہے اور جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جو ہیں وہ جانتے ہیں اور ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں حلالہ کا قرآن جا ہے وہ بتایا گیا ہے آیت 2.31 فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے تو یا تم بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رکھ ست کر دو محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ تو زیادتی ہوگی اور جو کوئی ایسا کرے گا در حقیقت وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمتِ عزمہ سے تمہیں صرف فراز کیا ہے کیا تھی نعمتِ عزمہ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَوْمْ وَسَبْسَلِتَقُونُ شُوَدَا عَلَى النَّاس دوسرے پارے کے آغاز میں جو ہم نے پڑھا تھا امتِ وَسَبْسَلِتَوَالَا مَنْسَبْ وہ تمہیں رصیرت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر ناظر کیا اس کا احترام منحوظ رکھو پھر آگیا اللہ سے درو وَتَقُلْوَا اللہ کا تقویٰ اور خوب جان لکھو کہ اللہ کو ہر بعد کی خبر ہے اب یہاں پہ اللہ کسی عنیم جو ہے وہ بتائی گئی اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدد پوری کر لے اللہ پر یا مناختوں پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حد تک حدث نہ کرنا اگر تم اللہ اور روزی آخرت پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب یہاں پہ بھی اللہ علیم ہے یہ اللہ کی صفح ہے اب قانون رداد بتایا جا رہے دودھ پلائیں جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رداد تک دودھ پیئے تو ماںیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی غصہ سے بڑھ کر باپ نہ ڈالا جائے نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ ہی باپ ہی کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے تنگ کیا جائے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا اس کے وارث پر بھی ہے یعنی اگر باپ نہیں ہے اور چچا ہے یا دادا ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کو کھانا کپڑا دیں اس کا نان نفتہ لیکن اگر فریقین بہام رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرمی ہے بشرتی کے اس کا جو معاوضہ تیہ کرو اور وہ معروف کرتے پر ادا کرو اللہ سے ڈر اور جان لکھو جو کسی تکتوس اب اللہ کی نظر میں ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو چار مہینے دس دن بروکے رکھیں تو شوہر پوت ہو جائے تو بیوی کی عدد کتنی ہے چار مہینے دس دن پھر جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تم سب کے عامال سے باخبر ہے تو یہ آیت 234 کے آخر میں بھی امادہ ملونہ خبیر کا ذکر ہے اور آیت 235 نے فرمایا زمانہ عدد میں خاکم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنارے میں ظاہر کر دو خاکم میں چھپائے رکھو دون سوٹوں میں کوئی مزائقہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ عہد و بیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقدے نکاح پاننے کا پیسہ اس وقت تک نہ کرو جب تک یہ تک پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ علیم ہے برمایہ فاہ ضرور اسے خوب ڈر ہو اور یہ جان لو کہ اللہ بلدبار بھی ہے ان اللہ مفورن حلیم یہ اللہ کے صفات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر تو اللہ کے احکامات کو کون ناقذ کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی بڑھتے اور مہر نہ لے یا مرد جس کے اختیار میں افضل نکاح ہے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں کہ مردوں کی مردانگی جو ہے نا وہ کیا ہے انتافو اقربو لتقوی تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کیونکہ ان کا ایک درجہ بھی زیادہ تھا یعنی یہ طلاق نکاح اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر ان کا معاملہ بہت اچھا ہونا چاہیے آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو اس کو نہ ہائی لائٹ کر دیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ گھروں کے حالات کیسے ہوں اچھے جھگڑے بہت ہیں لڑائیاں بہت ہیں تو یہ اس کی نا کی ہے چابی ہے سنہری اصول ہے وَلَا تَنْسَبُ الْفَدْلَ بَعْنَا آپس کے معاملات میں دوسروں کو سپیش دینا دوسروں کو معاف کرنا دوسروں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرنا گھروں کے معاملات جو ہے نا کبھی اچھے نہیں ہو سکتے اگر قانون پر اڑیں گے میرا حق یہ بنتا ہے کانون پر اڑے رہتے ہیں نا ان کی ارتماعی زندگی کبھی خوشکوار نہیں ہوتی تو دوسروں کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دینا غلطیوں کو اگنور کرنا چشم پوشی کرنا مارک کر دینا اپنا دل کا قبلہ اللہ کے ساتھ جور کر رکھنا یہ بہت اہم ہے یہ میرے آپ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا سنہری اصول ہے عزمائی بات ہے کہ معاملات وہاں پر ٹھیک ہوتے ہیں جہاں پر قانون گھروں کے معاملات قانون پر اڑے رہنے سے ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ اخلاقی رویہ اچھا کرنے سے فرمایا اللہ تمہارے عامال دیکھ رہا ہے اب بیچ میں یہ جو سارے شادی نکاح طلاق خلا علاہ جو ساری باتوں کے ساتھ نماز کا ذکر آگیا کہ اللہ سے تعلق جو ہے نا یہ معاملات کو ٹھیک کرتا ہے اپنے نمازوں کی نبیداش رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن سلاح کی جامعہ ہو اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمابردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بدن امنی کی حالت ہو یا خواہ پیدل خواہ سوار ہو جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو تو اصل چیز کیا ہے کہ نماز معاف نہیں ہے نماز پڑھنی پڑھنی ہے حالات بدل رہے ہیں انداز بدل رہے ہیں پر نماز معاف نہیں ہے اور جب امن میسر آجائے تو اللہ کو اس طرح سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے نواقع تھے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وسیعت کر جائیں ایک سال تک ان کو نان اور نفقہ دیا جائے اور وہ گھسے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کرے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حقیم اور دانا ہے اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر اقصد کیا جائے یہ حق ہے متقیم انہوں پر تو یہ جب وراثت کا قانون اور بیویوں کے بارے میں کی زندگیم پوری بھی واضح نہیں تھی تو شروع کی بات ہے کہ طلاق ہوتے ہی ان کو گھر سے نکال لیا جاتا تھا تو یہاں پہ یہ حقامات ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں بار پر کیا کہا جا رہا ہے اللہ کی صفات بھی ہیں عزیز الحکیم اور کون لوگ اللہ کے حکامات کو نافذ کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں اس طرح اللہ اپنے حکام تمہیں سافر بیان کرتا ہے امید ہے کہ تم جو ہے وہ سوج بول سے کام لوگ ہیں آج کے سبب کی آخری آیات میں 243 سے 252 تک ان آیات میں مسلمانوں کو جانی اور مالی قربانی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو اہم واقعات جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں فرمایا تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے وہوں علوف ان اور گھروں سے کیوں نکلے ہزار الموت اللہ نے انتے فرمایا مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی پرشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادار نہیں کرتے فرمایا مسلمانوں اللہ کی راہ میں چل کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے سمین علیم یہ بھی اللہ کے تفاہت ہے تم میں کون ہے جو اللہ کو قرضیں سندھیں اب یہاں پہ اللہ نے خود ہی مجھے اور آپ کو رزق دیا مال دیا دولت کے امبار لگائے اور پھر اللہ خود ہی کہتا ہے کہ کون ہے جو کہ مجھے قرض دے اور پھر کیا ہوگا تاکہ اللہ انہیں کئی گناہ بڑھا کر رہا کر واپس کرے بھٹانا بھی اللہ کے خیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف پھر پھلٹ کر جانا ہے تو یہ صدقہ خیرات ان پاک جو ہے اللہ جب مجھے دیتا ہے آپ کو دیتا ہے تو کریڈٹ دیتا ہے کہ میں اور آپ دوسروں کو دیں اللہ چاہے تو گریکٹ بھی دے سکتا ہے تو یہاں پھر صدقہ خیرات کی تردیب دلائی جا رہی ہے پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد صدقہ رانے بنی اسرائیل کو پیش آیا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کے رامے جن کریں بنی اسرائیل جو تھی وہ جہاد سے قطرانے لگی تھی اور اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ اچھا ہم جن کریں گے لیکن اللہ پہلے ہمارے لئے کوئی بادشاہ تو مقرر کرے نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائیں اور تم پھر نہ لڑو کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بالوچھے ہم سے جدا کر دیا گیا مگر جب ان کو حکم دیا گیا جن کا تو یہ قلیت داد کے سوا وہ سب تیر مور گئے اور اللہ انہوں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تعلوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا یعنی تمہارے مطالبے کے مطابق کہنے لگے تعلوت ہمارے لیے بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کی نسبت بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں وہ تو کمی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے اہنے مکہ بھی کہتے تھے نا کہ پیارے رسول کو نبی کیسے بنایا گیا مکہ کے سردار یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا اب یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا مالدار آدمی نہیں ہے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتقل کیا اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ اتاتی ہیں تو لیڈرشپ کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دماغی جسمانی دونوں قسم کی صلاحیتیں یہاں بھی بتائی جارہی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی غصت والا ہے اللہ کی صفات یہاں پہ سامنے رکھی جارہی ہیں فرمایا اللہ بڑی غصت والا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے عہد میں صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے جس میں آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے وے تبرفات ہیں اللہ علیہ السلام اور جس کو اس وقت فرشتے جو ہے وہ سنبھال لے ہوئے ہیں اگر تو مومن ہو تو یہ تمہاری یہ بڑی نشانی ہے پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آسمائش ہونے والی ہے تو اس کا پانی پیئے گا وہ میرا ساتھی نہیں کمن شریف امینو پلے سامینی میرا ساتھی تو صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجائے ہاں ایک آپ چلو کوئی پی لے تو پی لے مگر ایک گروہ تلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سہرات ہوئے اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چند لوگ تھے جنہوں نے عمل کیا پھر جب تالوت تو اس کے ساتھی مسلمان دریا پات کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا آج ہمیں جالوت تو اس کے لشکوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں پانی سے پیڑ بھر لیا ہوا تھا اور اب جو تھے مقابلے کی طاقت نہیں کہیں ایسا حال ہمارا تو نہیں کہ صبح سے روضہ رکھا مغرد ہوئی اب تاری کی خوب کھایا پیا اور اب تینی کی طاقت نہیں کہ اب اشاہ کی نماز پڑھ سکیں گے مغرد کی نماز اشاہ کی نماز اور باقی عبادت کرتے تھے لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے جنہیں کہ اللہ ایک دن ملنا ہے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک دنی گروہ اللہ کے ذر سے بڑے کروں پر ظالب آ گیا اور اللہ اللہ کہاں ملتا ہے سبر کرنے والے پہتا ہے واللہ مع السابرین پھر جب جا لو تو اس کے لچنوں کے مقابلے پر دکھ لے تو انہوں نے دعا تھی اور کیا دعا تھی ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا انفرنا علی القوم الكافرین انہوں نے کہا اے ہمارے رب بھمبر صبر کا فیزان نازل کر ہمارے قدم جمع دے اور اس طاقے پر اوپر ہمیں خطا نصیب کر آخر کر اللہ کی اجازت اور انہوں نے طاقوں کو مار مگایا اور گاؤد نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت پہلے قتل کیا پھر اللہ نے اسے سلطنت و حکمت پہلے امتحان میں پورا اگرے حضرت ابراہیم بھی تو اللہ نے ان کو دنیا کی قوموں کا امام بنایا آزمائش شرط ہے مزید درجہ حاصل کرنے کیوں اور جن جن چیزوں کا جہاں اس کو علمت آ کیا اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعہ تاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام پہ کر جاتا لیکن اللہ دنیا پر دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور وہ اس طرح دفعہ قساط کا انتظام کرتا رہتا ہے یہ ہیں اللہ کی آیات جو کھیک کھیک ہم ان کو سنا رہے ہیں اور تم یقینا ان لوگوں میں سے وہ جو رسول بنا کر بھیدے گئے ہیں یہ تھا ہمارا آت کا سبب دعا کر دیتے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان الرواہ الافیل ربنا آتنا پر دنیا حسنا و پر آفرت حسنا و قناع عذاب رب حمد مات مع ربا یا سبیرا یا حی یا قیوم یا اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ اغفر لنا و رحمنا ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا و زمیاتنا قرد آلن و جعلنا بس نا کر دیتا ہے ان کی تنہائی ان کی تنہائی بسی کا خیال بھی ان کو اداس کرتا ہے اے اللہ تو ان کی تنہائی ان کا وارث کر دیتا ہے ان کے لئے آسانیہ کر دے اور اے ہمارے رب جن کے والدین دنیا سے چلے جے اور جن کے موجود ہیں سب کے والدین کی جنت دے دے اے ہمارے بچے ہمارے بچے انہیں ہمارے لئے سبتہ چاریہ بنا دیتا ہے وَبِّجْعَلْنِي وَقِيمَ السَّوَلَاتِي وَمِنْ ذُرِّيَتِي وَمِنْ ذُرِّيَتِي وَمِنْ ذُرِّيَتِي وَمِنْ ذُرِّيَتِي اسلام کا فیس بنا دے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اسلام کا فیس بنا دے اسلام کا نام بنا دے اسلام کی پہچان بنا دے وہ کردار دے دے وہ قور دے دے وہ فرقان دے دے وہ حیاء دے دے جو تُو نے موسیٰ علیہ السلام کو دی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ براہیمی نظر دے دے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی یوسف علیہ السلام کی حیاء ہمارے آنکھوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈال لینا ہمیں لحول حدیث سے بچنے کی توفیق دے زبان کو تقوی کی لگام دے تیری خوبصورت آیا دن پگلتے ہیں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دینا ہمیں اے ہمارے رب مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا ہمیں ایسی موت دینا جو تُو نے اپنے پیاروں کو نیک اور متقی لوگوں کو دی ہمارے جنازے میں فرشتے شکر کریں ہمیں وہ موت دینا کہ تُو فرشتے اعلان کر رہے ہوں یا اییتو ہن نفس المتمین تو فرشتوں میں فخر سے کہہ رہا ہو یا اییتو ہن نفس المتمین ارجعی الہ رب کی روضیتا مردیہ ودخلی کی عبادی تو فرشتوں سے کہے کہ یہ دنیا میں میرے لیے ناراض رہتے تھے دنیا میں میرے لیے باتیں کرتے تھے دنیا میں میرے لیے جیتے تھے میری قوران کی آیاں تو سندہ کرتے تھے مجھ سے پیار کرتے تھے ان کا وڑنا بچھونا دینے اسلام تھا بس وہیں لوگوں کو کتھ لیا بس اپنی خاص رحمت سے ہم پر رحمت کی چادت ہے بڑے گناہدار بڑی غلطیاں بڑی اکتہ ہیں بس تمہیں معاف کرتے تھے تیری آیات بڑی خوبصورت ہے ایک امید ہے ایک رحمت ہے ایک رحمت کی رکجن ہے ایک بہار ہے کہ تمہیں معاف کرنے والے ہیں تو ان سب پر رحمت کے ناظر کرتے ہیں جو بھی اس وقت سن رہے ہیں جو بات اور جو آن لائن سن رہے ہیں اور جو بات میں سننے والے ہیں ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لیں جو بیمار ہیں ان کو سیتے کاملاتا کرتے ہیں جو دنیا سے چلے کے ان کی پخشش کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز بچیوں بچوں کو اچھے رشتے دے 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 جو رشتے چل رہے ہیں نیک اور اچھے رشتے آپس میں جوڑ دے اور جو رشتے ہو چکے ان کو کامیاب کر دے نسلوں میں نیکی نک دے امت مسلمان کو ان کو اتحار دے دے جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مانتا کہ ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی دے دے اور ہے ہمارے رب جو یہ چھوٹی سی ننمی منمی سی ہے یہ کو کبول کر لیں یہ جو کچھ بھی ہے تیری رزا کی لئے ہے جو جانتا ہے آتا بھی کچھ نہیں کمزور بھی بہت مسائل بھی نہیں لیکن اللہ تو ہم سب کے ساتھ ہے کھو بس اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لیں اس کو جو ہے وہ پہاڑ بنا کر قبول کرنا نیکی کا پہاڑ بنا دینا پس طابق الخیرات میں شامل کر لینا آمانوں میں شامل کر لینا رمضان نصیب کرنا لیلت القدر دینا بخش روگوں میں شامل کر لینا 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 ارمان بخش روگوں ermا بخش روگوں میں شامل کر لینا ретک موسیقی